اتر پردیش سمیت دیش کے بارہ راجیوں میں تیز بارش کے الٹ جاری کیا گیا ہے موسم بیبھاگ نے بتایا کہ اتر پردیش میں لکھنوں سمیت ستائیس جلوں میں بھاری بارش ہو سکتی ہے یوپی میں تیز ہواوں کے ساتھ بجلی بھی گر سکتی ہے راجی سرکار نے انڈی آر ایف ایش ڈی آر ایف اور فائر بریگیٹ کو بھی الٹ پر رکھا ہے میگہ لے کے ساؤتھ گورہ ہلس جلے میں تیز بارش کے بعد آئی بار سے چوبیس گھنٹے میں دس لوگوں کی موت ہو گئی ان میں سے سات لوگ ایک ہی پریوار کے تھے اس کے بعد گسوہ پارا میں لینڈ سلائڈ ہوئی اینڈی آر ایف اور ایش ڈی آر ایف کی ٹی میں ریس کیو میں جھوٹی ہیں مدی پردیش میں اگلے دو دن میں مانسون پوری طرح سے لوٹ جائے گا یہاں تیز گرمی کا دور شروع ہو چکا ہے گوالیر میں رویوار کو تاپان چھتیس دشملہ پانچ ڈگری ریکارڈ کیا گیا موسم ویبھاگ نے کہا ہے کہ سوموار کو پورے پردیش میں تیز دھوپ کھل سکتی ہے اس سے امس کا اثر دیکھنے کو ملے گا اگلے تین دن تک ایسا ہی موسم رہنے کا انمان ہے ادھر راجستان میں مانسون کی ویدائی ہو چکی ہے گنگا نگر میں رویوار کو تاپان چھتیس دشملہ تین ڈگری ریکارڈ کیا گیا بیکنیر سمباگ کے تین جلوں میں کل بارش کے اثار ہیں